اتمنان قلب اور توجہ خالص اور بشاشت طبع کے ساتھ پڑھ لیں محدیسین لکھتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھے کہ اللہ اکبر سے لے کہ سلام تک کوئی اور خیال نہ آئے حدیث و نفس سے محفوظ رہے بلکہ حدیثوں میں جب یہ نماز آتی ہے تو ساتھی بھی آتی ہے وَلَمْ يُحَدِّسْ بِهَا نَفْسَوْ دل میں کوئی خیال واہم شبہ تک دیا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب غزہ درست ہو نگاہ پاک ہو شرمگاہ کی افاظت ہو عبادات میں نقد اور صداقت سے پیش آئے یہ خیالات اور وساویس جو ہے اس کی ایک حد مقرر ہے اس کے بعد ختم ہو جائے دی ہے گرد و غبار کی طرح یہ اڑتے ہیں ابتدائی مراحل میں اور یہ بڑھتے ہیں مفاسد سے برائیوں سے اور بدیقینیوں سے اور بدفعلیوں سے یہ بڑھ جاتی ہے اس لئے کاملین اور خدا تعالیٰ کے نیک بندے ان کے ہاں یہ خیالات ویالات نہیں ہوتے توجہ الاللہ بڑی زبردست ہوتی ہے شران تو کسی بھی نماز میں خیال آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا فقام متفق ہے کہ جب ارکان صحیح ادا ہو گئے نماز ہو گئی لیکن منازل کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب اور درجے کے لینے کے لئے نماز کی توجہ بہت ضروری ہے پھر وضو بھی سنت طریقے سے ہو نہ پانی زیادہ استعمال کرے ہو نہ بالکل کم جو سنت طریقہ ہرہ روز وہ تین دفعہ دویا سر کا مسئلہ ایک بار کیا یہاں تک احتمام کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق موضوع سے فارغ ہو کے کھڑے ہو کے دو تین گونٹ پانی بھی پی لاتے کہ بھئے یہ اتباہ بھی رہے اس کے بعد دو رکعات پڑھ کر کہ حق تعالیٰ سے دعا مانگے صلات الحاجات کی دعا پڑھ لیں لا الہ الا اللہ الحلیم القریب سبحان اللہ رب العرشل عظیم الحمدللہ رب العربین نسألوکا موجبات رحمتکا وعظائے مباغفقت والغنیمت من کل برن والسلامت من کل اسم اللہم لا تدع لی زمن اللہ غفرت ولا حمل اللہ فرجت ولا حاجت من حوائج الدنیا یا اندکر ذن اللہ قدیت آیا رحمر راہی اور پھر دعا مانگیں تجربہ ہے کہ اللہ اس مشکل کو حل کر دیتا ہے اور پریشانی دور ہو جائتی ہے یہ تو روزانہ دن میں یا رات میں کسی وقت دو رکعت پڑھ لینا چاہیے اور حاجات جتنی ہے حق تعالی کے حضور پیش کر دیتا ہے کہ اللہ یہ مسائل اور مشکلات ہیں آپ اپنے خزانوں سے اس کا انتظام فرمائے اللہ پھر صرف یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہزار اوروں کے مشکلات حل ہوگی اللہ ایسے کاملین میں نے دیکھا ہے کہ بس ہاں ہونا ہاں ہونا بات کہی گئے ٹھیک ہے بس ہو جائے ہو گیا ہو گئے خدا تعالی کے ہاں ان کی وجاہت قائم ہو جاتی ہے جیسے آپ کی نظر میں بعض افراد دیسے ہیں جو وہ کہے آپ تیارے کرنے کے لئے اتنا اعتماد ہے آپ کا حق تعالی کے ہاں بھی صدقِ عمل اور صدقِ قول کا بڑا زبردست اعزاز ہیں ایک تو صلاتِ حاجت پر توجہ کم ہے لوگ کم پڑھتے ہیں چھمچتے ہیں نہیں اس کو ایک کان سے سن لیتے ہیں دوسرے سے نکال لیتے ہیں اور الجے رہتے ہیں ہمہ وقت پورا گرانہ خاندان افراد رشتے نوکریاں رزق سب الجہ ہوا ہے اس کی مثال اسی ہے جس طرح ایک آدمی کے جسم کو آگ لگی ہے اور وہ بجانے کا انتظام نہیں کر رہا ہے اور کشتی کے اس تختے پکڑا ہے جو کشتی سے ٹوٹ چکا ہے اور چند لمحوں میں ڈوبنے والا ہے اور پروہ کچھ نہیں ہے اس کا مقل ہے نہ تجربہ کار ہے اپنی جان کا دشمن ہے اس لئے اس نماز پر صلف کی انتہائیز کا توجہ رہی ہے دن میں آپ کسی وقت پڑھ لیں وقت کی کوئی پابندی نہیں رات کو کسی گڑی میں پڑھ لیں کہ ان پڑھنے کے عادت ڈالیں